یہ جو قرآن ہے نا جو آسمانی کتاب تمہیں دی گئی ہے یہ کوئی پہلی مطبع نہیں ہوا اللہ نے ہم سے پہلی امتوں کو بھی کتابیں دی ہیں جن میں دو مشہور قومیں جن کے آج بھی دنیا میں بہت بڑے اثرات ہیں گہرے ایک یہودی اور ایک عیسائی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے بعد جو پیغمبر آئے لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے ان کو کیا کہا جاتا تھا عیسائی سمجھ رہے ہیں دماغ حاضر رکھ کے سنا کریں بالکل فریش ہو کے میں کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے آپ ٹینشن میں جانا شروع ہو جائیں مشکل اردو بھی استعمال نہیں کرتا بہت آسان جس کے سر پہ بال نہ ہوں وہ تو بیک دم سمجھ جائے گا کوئی رکاوٹ ہوگی نہیں بال والوں کی تھوڑی ٹینشن ہوگی کہ تھوڑا اندر جانے میں ٹائم لگے وہ بھائی کے سر پہ بال نہیں ہے اس لئے مجھے دیکھ کے خیال آئے تو قرآن کی دعوت اتنی واضح ہے قرآن کہتا ہے ہم نے تم سے پہلے دو قوموں کو بھی کتابیں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کوہِ تور پہ بلا کے تورات دے دی اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اس پر عمل کرو بنی اسرائیل کی نالائقیاں اللہ نے بہت ذکر کی ہیں قرآن میں اتنی نالائقیاں کیونکہ موجزے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے وہ اب کوئی بات بھی عقل سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہر بات میں مطالبہ کرتے کہ اے موسیٰ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نشانی دکھائیں پھر مانیں گے یہ لگ پڑ گئی ان کو آپ اپنے بچے کو کوئی کام کا بولو وہ نہیں کر رہا ہو آپ کو یہ لوگ پانچ روپے اور کام کر دو وہ کام کرے گا اگلی دفعہ جب آپ اسے کام کا ہوگے تو بغیر پانچ روپے کے کرے گا کام وہ ہے بھائی ابو پانچ روپے چاہیے پھر کروں گا میں بچے بھی کہہ رہے ہوں گے پانچ روپے کا زمانہ گیا تو بنی اسرائیل بھی ہر بات میں مطالبہ کرتے قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کو جب فیرون سے نجات ملی ہے اللہ نے انہیں تورات دی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم گواہ بنیں گے کہ اللہ آسمان سے آپ کو کتاب پکڑا رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آجائے کتنی بدبختی کی بات ہے یا نہیں ہے ارے تم نے موجزے دیکھ لیے تم نے فیرون کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تم نے موسیٰ کی لاتھی کو سامپ بنتے ہوئے دیکھ لیا اب اتنے بڑے مطالبے کیوں کر رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میری قوم نالائق ہے ستر آدمیوں کو گواہ بنا کے لے گئے قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تیس راتوں کا تیس راتوں کا آپ اعتقاف کریں کوہتور میں عبادت کریں اس کے بعد ہم آپ کو تورات کی تختیاں پکڑا دیں گے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ پھر دس اور ملا دیں اللہ نے تیس کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا دس بولو اور اس سے پتہ چلتا ہے گریبی سسٹم بہت پرانا ہے یہ جو گریبی سسٹم ہے نا یہ بہت پرانا ہے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا تیس دن جب روزے رکھے ہیں تو اس سے آپ کے میدے میں اسمیل پیدا ہو گئے جو مو میں آتی تھی جب بہت زیادہ روزے رکھتا ہے انسان ایک خاص بدبو پیدا ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو روزے دار کے مو کی بدبو وہ مشک و عمبر سے زیادہ محبوب ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بدبو کو ختم کی اللہ کے پاس جانے کے لئے تو اللہ نے کہا نا 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 وہ بدبو مجھے چاہیے آپ دس روزے مزید رکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن مکمل کیے ستر آدمی گئے انہوں نے اللہ کا کلام سنا تختیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے نراللہ جہرتن اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے ارے اللہ کو تو اللہ نے اپنی زیارت تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کرائی اللہ تمہیں کیوں زیارت کرائے گا اللہ کو غضب آیا اور ایک بجلی کی کڑک سے اللہ نے ستر کے ستر کو ہلاک کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اے اللہ تو نے تو ان کو سزا دی ہے لیکن یہ گواہ ہی مر گئے میں جب اپنی قوم کو جا کے بتاؤں گا کہ ان گواہوں نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم تجھے دیکھیں گے اس پر اللہ کا عذاب آیا تو میری قوم میری باتوں پر یقین نہیں کرے گی وہ کہے گی احسن نہیں ہے یہ تو آپ نے گواہ ہی مار دی ہے تو اللہ تعالی نے ان گواہوں کو دوبارہ زندہ کیا یہ تمام باتیں وہ ہیں جو آج یہودی بھی مانتے ہیں ان کی بھی کتابوں میں یہ باتیں تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے گونچتوں نہیں رہی آواز نہیں آ رہی صحیح آ رہی ہے صحابہ اکرام کی جو بڑی فضیلت ہے نا صحابہ اکرام نے بڑی بڑی قربانیاں دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے موجزوں کا مطالبہ نہیں کیا سب سے پہلی لڑائی بدر کی حضرت سعاد رضی اللہ عنہ جب سب کو پتا چلا نا کہ تین سو تیرہ کے مقابلے میں جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں ایک ہزار یہ تو بڑی ٹینشن کی بات تھی بھئی تین سو تیرہ اور ہمارے پاس لڑائی کا سامان بھی نہیں ہے ہم لڑیں گے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو صحابہ انصار اور مہاجر نے آپ کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا آپ جائیں آپ کا رب جائیں دونوں لڑیں ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے ہم اس میں بھی کود جائیں گے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم ملی وہ قوم میں کچھ لوگ تو اچھے تھے مگر اکثر کیا تھے نالائق غلامی کی وجہ سے نالائق بن گئے بہت تنگ کیا تو اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات بتاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ گائے زبا کرو بنی اسرائیل نے کہا گائے کیسی ہونی چاہیے جب انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا نا عمل کرنے کو تو پھر وہ چونوں چیرہ بہت کرتے کیوں 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 سوالات کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اس کے پاس بھئی اللہ کہہ رہا ہے کر لو ہر چیز کی لوجک کیوں پوچھ رہے ہو کہ کس قسم کی گائے ہونی چاہیے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اس قسم کی ہونی چاہیے کلر کیسا ہونا چاہیے اگلہ سوال تو رہنے ایسا کلر ہونا چاہیے اے موسیٰ اس طرح کے تو بہت سارے کلر ہوتے ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیسا ہونا چاہیے بڑی مشکل سے جا کے زبا کیا گائے کو تو ہر جگہ پریشان کیا لیکن بہارال بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے ان کا بھی اللہ نے تذکرہ بیان کیا آج کے رکو میں اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کئی عرصے کے بعد جا کے بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ان پیغمبر نے حکم دیا اپنی قوم کو کہ فلا قوم نے تم پہ ظلم کیا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کئی واقعہ ہے یہ جس کی ہمیں بوری جیجیل نہیں ملتی تو اب تم اس قوم سے لڑو اب کیا کرو لڑائی گڑو جہاد کرو اور اپنا علاقہ اپنے قبضے میں واپس لو نہیں پیغمبر نے خود نہیں کہا اس قوم نے کہا پیغمبر سے کہ دیکھیں ہمیں ہمارے فلا ملک سے نکالا گیا ہمارے اپنے بچھڑ گئے ہم سے اس قوم نے ہم پہ ظلم کیا ہے آپ اللہ سے پرمیشن لیں کہ اللہ ہمیں اس قوم سے لڑنے کی اجازت دے جہاد کرنا چاہتے ہم تاکہ اس قوم سے لڑیں اور یہ علاقے ہمارے قبضے میں آ جائیں وہاں بھی کوئی وظیفوں کا تذکرہ نہیں ملتا کہ بنی اسرائیل نے پیغمبر سے کہا ہو کہ ہمیں اس قوم نے ظلم کر کے چونکہ واپس نکال دیا ہے اللہ سے پوچھیں کوئی ایسا وظیفہ پتہ چل جائے کہ یہ قوم یہ شہر چھوڑ کے نکل جائے اور ہم دوبارہ اس شہر میں آکے آباد ہو جائیں بنی اسرائیل میں اتنی سینس تھی کہ اس قوم سے لڑائی اور پھڑے کے بغیر ہم یہ علاقہ واپس بولو نہیں لے سکے سمجھتے ہونا اسباب اختیار کرنے پڑیں گے تو نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے ماضی کے حالات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے اللہ سے جہاد کی اجازت لے لی اور اللہ نے آرڈر دے دیا تو تم لڑو گے نہیں پھر تم باتیں پھیکنے میں کیا ہو بولو ماسٹر ہو تو اس لئے چھپ کر کے آرام سے تمیز سے ہسی خوشی زندگی گزارو کیونکہ حکم آگیا نا آرڈر پھر فرض این ہو جائے گا ابھی تو ظلم کر کے تمہیں وہاں سے نکال دیا دنیا تمہیں نقصان ہوا ہے اگر اللہ نے حکم دیا لڑو پھر نہیں لڑے تو کس کا عذاب آئے گا اللہ کا تو چھپ کر کے بیٹھے رہو کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ تم لڑو گے تمہارے اندر وہ گٹس نہیں ہیں آج بھی ایسا ہے بعض لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھیکنے کے عادی ہیں جب پڑے گی نا نہیں کریں گے گدوں پہ بیٹھنے والا تھوڑی لڑ سکتا ہے بہت سے لوگ جہاد جہاد کی باتیں کر رہے ہیں گدے پہ بیٹھ کے نا یہ رہی کنڈیشن روم ہے گدہ لگاوا ہے مولٹی فوم کے اس پہ اچھل بھی رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور کہنا جہاد کیوں فرض نہیں ہوتا ہے جہاد ہونا چاہیے جہاد اس طرح کے لوگ جہاد وہ کرتے ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں آرمی میں جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو آپ جا کے دیکھو نا دنیا کی ہر آرمی میں ہماری آرمی میں بھی میرے دوستیں جو فوج میں ہیں آفیسرز ہیں جو انفینٹری میں ہیں کبھی میں فون کرتا ہوں نا کہاں ہیں کہاں ہیں سبی میں بیٹھا ہوں میں کبھی گلگت کے پہاڑوں پہ ہوتے ہیں کبھی برف میں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں مجھے بڑا ایک جذبہ ملتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو ہمارے فوجی الحمدللہ ملک کی حفاظت تو کر رہے ہیں نا اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہے پاکستان نیوی ہمارا جانا ہوا ہم جب جہاز میں گئے الٹیاں لگ جاتی ہیں انسان نیوی میں جتنے فوجی ہیں جتنے بھرتی ہو کے آتے ہیں سب الٹیاں برداشت کرتے ہیں جب بھی آپ جہاز میں جاؤ گے نا پانی کی جہاز میں یہ جو جہاز ہوتے ہیں نا جو پبلک کو گھومانے کے لیے ہوتے ہیں یہ بڑے وی آئی پی قسم کے یہ بڑے پولے پولے جہاز ہوتے ہیں ان میں کچھ نہیں ہوتا جو جنگی جہاز ہوتے ہیں ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے تو نیوی میں جا کے دیکھو آپ سمندر میں ایسے سر چکراتا ہے ایسے الٹیاں میں نے وہاں پھر فوجیوں سے انٹریویو لیے ان میں آفیسرز بھی ہیں کمیشن آفیسرز بھی ہیں کہتے ہیں زیادہ الٹیاں لگتی ہیں تو پھر خشکی پہ لے جاتے ہیں پھر واپس لے آتے ہیں پھر الٹیاں لگتی ہیں الٹیاں کی گولیاں کھاتے ہیں پھر جب مرنے لگتا ہے بندہ تو کہاں بھیج دیتے ہیں خشکی پہ اسی میں زندگی گزرتی ہے اسی میں زندگی تو میں نے آکے حدیثیں دیکھیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے جہاد کی کوئی فضیلت بیان کی ہے کیا زبردست حالانکہ ہمارے نبی نے کبھی سمندر پہ لڑائی نہیں لڑی آپ کے دور میں کبھی نوبت نہیں آئی مگر پیغمبر کا ویجن دیکھو آپ کو پتا تھا کہ سمندر پہ لڑے بغیر میری امت دنیا میں اسلام غالب نہیں کرسے میری امت کو سمندر میں لڑنا پڑے گا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جو اللہ کے راہ میں سمندر میں لڑتا ہے اس کا سر چکراتا ہے اللہ نے اس کے لئے دگنا عجر رکھا ہے خشکی کے جہاد سے سمندر کا جہاد زیادہ افضل ہے اور اس میں سر چکرانے کی الگ سے فضیلت ہے اس سے گناہ جھڑتے ہیں معاف ہوتے ہیں گناہ کیونکہ سر جب چکراتا اور الٹی آتی ہے انسان کی کنڈیچن کیا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو تھے نا ان پیغمبر نے کہا کہ تم باتیں کر رہے ہو لڑیں گے لیکن تمہارے کام لڑنا بڑنا بولو ہے نہیں بیٹھو میں اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں آرام سے ہسکی کچھ زندگی ادارو شادیوں کو فوکس کرو فیلحال تمہیں پیداوار بڑھاؤ لیکن وہ قوم کہنے لگی مَا لَنَا لَا نُقَاتِلَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ہم سے ہمارے بیٹے چھین لئے گئے گرفتار ہو گئے قید ہو گئے ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا بھلا جہاد فرض ہوگا تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے لڑیں گے آپ اللہ اس کے آرڈر تو لے کر آئے وہ نبی نے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے وحی نازل کر دی کہ ٹھیک ہے جہاد کی تیاری کرو اور جا کے اس قوم سے لڑو لڑو گے اللہ تمہیں غلبہ دے گا اب جس نے یہ جو ہمیں جو اسباق ملتے ہیں اب وہ میں بیان کرتا ہوں یہ سمجھنے کا ہے پیغمبر نے اس قوم پہ امیر بنا دیا کمانڈر بنا دیا تالوت علیہ السلام کو کس کو امیر بنا دیا حضرت تعالی وہ غریب آدمی تھے ان کو کمانڈر بنا دیا اب جس نے نئی کرنا ہوتا نا وہ ہر بات میں منفی پہلو نکالتا ہے قوم کہنے لگی یہ امیر بننے کے قابل نہیں ارے جب تمہیں بنا دیا امیر جو ہے جیسا ہے ہر آدمی سے تھوڑی مشورہ لیا جائے گا کہنے لگے نہیں یہ تو غریب آدمی ہے کل تک تو یہ جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کل تک تو یہ سائیکل پہ گھومتا تھا آج اسی کو ہمارا حاکم بنا دیا ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ایک تادر ہیں بڑے مالدار مجھے لوگ کہتے ہیں کل تک تو یہ سائیکل پہ گھومتا تھا آج دیکھو لینڈ کروزر میں گھوم رہے تو میں نے کہا کیا ہو گیا اگر اللہ نے کل تک سائیکل پہ گھوم آیا رکشے میں آج اس کو لینڈ کروزر میں گھوم آیا تو اس میں تکلیف کی کیا بات یہ ضروری ہے کہ جو کل لینڈ کروزر میں گھومتا تھا آج وہی گھومے گا سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آنا اسلام میں حرام ہے کہ اللہ نے دے دیئے اور اس کے دروازے کھول دیئے تو تنز کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہا یہ غریب غریب آدمی یار یہ ہمارا کمانڈر بنے گا تو پیغمبر نے اس قوم کو کیا کہا ان اللہ زادکم وہ کیا ہے ان اللہ زادکم زاد علیکم کیا ہے بھئی وہ آیت پڑھو یار ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادکم بستتن فی العلم والجسم دیکھو ان میں دو خاصیتیں نالج ان کے پاس زیادہ ہے نالج نالج سے مراد یہاں جنگ کی نالج یہاں بھی دیکھو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ یہ چونکہ اللہ والے بزرگیں ان کو اٹھا کے کمانڈر بنا دو آج کل یہ ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں نیک آدمی کون ہے اس کو بنا دو نیک ہونا الگ چیز ہے تجربے کار ہونا الگ چیز ہے کتنی خاندانی بات کی آج ہم نے ایک مہمان بولائے تھے نا بڑی زبردست میں اکثر بیانات میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا حضرت ابو حریرہ کو کمانڈر نہیں بنایا حضرت ابو حریرہ کو حدیثیں یاد کرنے پر لگایا خالد بن ولید کو حدیثیں جمع کرنے پر بولو نہیں لگایا جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے حضرت بلال کو معزن بنایا آواز ہونچی ہے آواز اچھی ہے ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بنایا جا رہا تو ایبلیٹی دیکھی جاتی ہے آج ہماری تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ فقہاں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جنگ میں دو آدمی ہیں ایک آدمی وہ ہے جو فاسق و فاجر ہے گناہگار آدمی ہے نیک نہیں ہے جنگ لڑنے کا تجربہ ہے فائٹ اچھی جانتا ہے مسلمانوں کا کمانڈر اس فاسق و فاجر کو بنایا جائے گا دوسرا نیک ہے پریزگار ہے اللہ اللہ کرتا ہے تحجد گزار روزے دار مگر جنگی تجربہ اس کے پاس بولو نہیں ہے اس کو کمانڈر نہیں بنایا وہ مروا دے گا ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا وہ اتنا نرم دل ہے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے کہ جب اس کو آپ نے کمانڈر بنایا اور دشمن نے آنے کے للکارا تو اس کی کام پہ ٹانگنے لگیں یہ وہ بچارہ انسپائر ہو گیا ان سے میں نے بعض نیک لوگ ایسے دیکھے ہیں ان کو ان سے مکھی نہیں ماری جاتی اتنے نرم دل ہوتے ہیں ان کے اندر ہی قولیٹی یہ نرم دل ہے اب وہ ان سے تلواری ایک صاحب ایسے بھی تھے ہمارے محلے میں بہت نیک تھے قربانی میں ان سے بکرا زبانی ہوتا تھا ان کو رونا آنا لگتا تھا ان میں تھوڑی عقل تھی انہوں نے کہا یار اللہ کا حکوم ہے اس کو پورا کرو اپنے دل کو وہ ان سے بکرا نہیں کٹتا تھا تھے بہت نیک انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے قربانی میں بکرا نہیں کٹتا ان سے نا رونا آتا تھا ان کو وہ نہیں کہہ رہے بھائی میرے سے نہیں یہ منظر دیکھا جاتا نیک تھے درسے قرآن بھی دیتے تھے اتنے نیک تھے اب آپ بتاؤ ایسے نیک کو جب آپ کمانڈر بنا دو جس سے بکرا نہیں کٹ رہا وہ دشمن کی گردن کہاں سے کٹے گا وہ تو بندوق چلانے سے پہلے وہ سامنے والا کہہ گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہہ گا یار اس کو تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سارے کیا کمارے چھڑے چھاٹ ہیں جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے یہ بھی تو کسی کی بچے ہیں تو جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں تو خیر نبی نے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو تعلوت ہے نا اللہ نے ان کو نالج دی ہے جنگ لڑنے کا تجربہ جنگی حمور نقشے بھی محمد بن قاسم کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ سندھ کا نقشہ ایک دفعہ اس نے دیکھا ہے ایسے اور اس نقشے کو دماغ میں انسٹال کیا اور کہاں پہنچا دیبل کے راستے سندھ پہنچائے ہو کیونکہ اتنے لمبے لمبے سہرہ اور سمندر عبور کرنا آسان کام نہیں تھا اس کے لیے کھوپڑی پہلے گوگل میپ تھوڑی تھا آپ کے دماغ کو گوگل میپ والا کام کرنا تائیے تھا اب آپ نے ایسے کن ذہن آدمی کو نقشہ پکڑا دیا کہ دیبل جانا ہے بھئی وہ پوری رات بیٹھا کہ یار یہ ادھر سے ادھر سے ٹن ماروں گا ادھر سے بسرا آ رہا ہے بسرا سے لیفٹ پہ ٹن ماروں گا تو کوفہ آ رہا ہے کوفہ سے جب ادھر کو نکلا تو بھائی میری کھوپڑی کام نہیں کر رہا ہے پتا چلا دیبل کو فتح کرنے نکلے تھے نکل گئے افغانستان وہی میں لطیبہ سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی جو تھا پہلے یہ ایجنٹ نہیں ہے ٹریول ایجنٹ یہ لوگوں کو پیسے دے کے نا ادھر لانچ میں بٹھا کے کبھی دبئی کبھی قطر کہاں کہاں بھیجواتے تھے اس میں فراڈی بہت ہوتے تھے تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیئے کہ مجھے مسقط جانا ہے اس نے گھوما کے سمندر میں جانے کے بعد پتہ نہیں چلتا کدھر آگیا آدمی گھوما کے ادھر گوادر پہ اتار دیا اس کو ساحل پہ پہلے گوادر آباد بھی نہیں تھا اب یہ گوادر میں گھوم رہا ہے یہ سمجھ رہے مسقط ہے اس کو بھائی اب تو خود جا اس کو بندہ نظر آیا ریگستان میں اس نے پوچھا یار تمہیں پتہ ہے کہ مسقط کدھر ہے پتہ نہیں میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں بھائی مجھے تو پتہ نہیں میں خود کہا ہوں قطر میں گھوم رہا ہوں تو جس کو سمندر میں ستاروں ستارے پڑھنے نہیں آتے راستوں کا پتہ نہیں ہے وہ کمانڈ کرے گا اور بعض لوگ ایسے کن ذہن ہوتے ہیں ان کو سمجھاؤ پھر بھی فوج میں کمیشن آفیسر کے لیے آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے کمانڈ کرے گا تو اس کے لیے کیا چاہیے کھوپڑی چاہیے مروانہ دے کہیں اس کو بولا تب ہی کارگل جانا ہے اور یہ کان نکل لیے چترال کی طرف نکل لیے یہ خیر ان کو وہی قطر میں تھوڑے بھی بہت لمبا پھر وہ بیان کا سارا روح ہی چینج ہو جاتا ہے تو حضرت وہ ان پیغمبر نے کیا کہا کہ غریب ہیں لیکن دو کوالیٹی ہیں نمبر ایک علم علم کیا ہے نالج جنگوں کا تجربہ نقشے پڑھنا یہ سب چیزیں ان میں تم سے زیادہ ہیں دوسری چیز جسم صحت مند بھی ہیں تجربہ تو آپ کے کمانڈر کے پاس بہت ہے مگر کمانڈر نہیں ہے اتنا سا ہے وہ آدھا نظر آ رہا ہے آدھا نہیں اسے دیکھ کے موٹیویشن ہی نہیں ملتی آدمی کو کمانڈر جب خود آگے آگے ہوتا ہے فوجیوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یار یہ لڑ رہا ہے تو ہم بھی لڑیں گے یہ انسان کی نا پرسنیلٹی کا بڑا فوج میں بڑے دیکھو گورے نے نا گورا بڑا ہوشیار ہے گورے نے فوج میں کچھ ایسے جو ہمارے ملک میں بھی فالو کر رہے ہیں گورے نے بڑی کچھ چیزیں بڑی خاندانی کی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں کمانڈر بناتے ہوئے یا کسی دوسرے ملک سفیر بناتے ہوئے جسمانی پرسنیلٹی بھی دیکھا کرتے تھے اللامہ ابن کسیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی نے جتنے سفیر غیر ملکیوں کے پاس بھیجے نا غیر ملکی بادشاہوں کے پاس ان میں دو کالیٹی تھی سب خوبصورت تھے اور سب کو بولنا بڑا اچھا آتا تھا تاکہ جب پہلا امپریشن پڑے نا غیر مسلم بادشاہ کے پاس وہ متاثر ہو جائے روب میں آ جائے کہ بھئی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے آپ نے کسی ایسے کو بھیج دیا اس سے بات ہی نہیں ہو رہی وہ ہچکچا رہا ہے اس کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں وہ گھبرا رہے تو وہ کہے گا یار جن کا نمائندہ ایسا ہے وہ قوم بھی ایسی ہوگی حالانکہ ضروری نہیں ہے بھائی ہو سکتا ہے یہ بندہ ایسا ہو باقی قوم ایسی نہ ہو پرسنیلٹی کا بھی بڑا خیال کیا ہے ایک صحابی تھے دہیا کلبی غالباً نام تھا ان کا وہ نبی کے سفیر تھے اتنے خوبصورت ایسا قد ایسی پرسنیلٹی کہ حضرت عمر نے نہیں ہے کیونکہ مدینہ میں بعض عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا ان کی جب عورتوں کی ان کی بھی نظر پڑتی نا خطرہ تھا کہ فتنے میں نہ پڑ جائیں ایسی پرسنیلٹی تھی تو جب وہ مدینہ میں آتے ہیں مو ڈھاک کے ہاتھ کرتے ہیں اندازہ لگاؤ جب یہ پرسنیلٹی بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہوگی بادشاہ بھی کہتے ہوں گے پرسنیلٹی بھی دیکھی جاتی میں جب برما گیا نا وہاں میں فوجی آفیسرز تو بہت ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں میں ان سے ملا تو پھر ہمیں اپنے فوجی یاد آئے ہمارے فوجی کیسے ماشاءاللہ لمبے ترنگے چوڑے ہوتے ہیں نا پاکستان آرمی میں تو دیکھا ہوگا آپ نے اور وہ بھاگا بورڈر پہ دیکھ لو تو یہ جب میں نے برما کے دیکھا نا اتنے اتنے سے ساشے گھوم رہے تھے فوجیوں کے جب آدمی کمپیر کرتا ہے نا تو پھر اپنی فوج کی قدر ہوتی ہے میں نے کہا یار ہمارے تو بڑی ایک قداور ہوتے ہیں ایسی پرسنیلٹی ہوتی ہے ان کو تو دیکھ کے دل چاہ رہا ہے گرفتار ہی دے دو ان کو بلکہ ان کو گرفتار کر لو یہ فرق پڑتا ہے تو قدر خیر ان پیغمبر نے کیا کہا زادکم بستتن فی العلم والجسم اللہ نے ان کو جسامت بھی دی ہے پرسنیلٹی بھی دی ہے اور نولیج بھی تو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا بہرحال جب گھنٹوں قوم کا بٹھا کے سمجھا ہے تو قوم نے مان لیا کہ جی ہمارے امیر ہیں اب کیا ہوا تو جو تعلوت علیہ السلام تھے انہوں نے جب فوج کو لے کے چلے ہیں تو چونکہ مجاہدین کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ تو اب اسباب کی دنیا میں فتح ہونے کا امکان نہیں تھا ایسے موقع پہ لڑنا جائز نہیں ہے لیکن اللہ نے چونکہ مدد کا وعدہ کیا تھا وحی کے ذریعے تو لڑنا کیا ہو گیا تھا فرض ہو گیا تھا جب اللہ نے وعدہ کر لی ہے جب اللہ اگر ایک کو بھی لاکھوں سے لڑوا دے تو جب اللہ حکم دے تو پھر تو پھر تھوڑی دیکھا جائے گا کہ اسباب ہے یا نہیں نورملی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ لڑائی کا پنگا بولو نہ لیں یہ جہاد نہیں ہے کہ ہے کچھ بھی نہیں اور پڑھ جاؤ یہ کر دو وہ کر دو یہ ہمیں نبی کی سیرت سے نہیں پتا چلتا تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ تو اب اسباب کی دنیا میں کمزور تھے تو اب اللہ نے انس کو حکم دیا حضرت تعلوت کو کہا کہ میں آپ کی قوم کو آزماؤں گا ان کو شدید پیاس لگے گی جب اسباب نہیں ہیں تو تقوی کی بیس پہ لڑیں گے نا اب تو تو اب میں ان کے تقوی کا امتحان لوں گا شدید پیاس لگے گی لیکن دریہ سے پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے سوائے ایک آتھ چلو کے اگر پانی پی لیا تو اللہ ان سے نراض ہو جائے گا پھر ان کو فتح نہیں ملے گی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی قرآن کیا کہتا ہے فَاشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ زیادہ تر نے پیا تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا ان میں حضرت دعوت علیہ السلام بھی تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی ان کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی زیادہ تر نے پی لیا تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا تو اب اللہ کی مدد تو ہڑ گئی نا لیکن ان تھوڑوں سو کے ساتھ اللہ کی مدد پابلہ کے لیے فوجیں سامنے آکے کھڑی ہوئی ہیں اتنی بڑی فوجیں اور ان کا کمانڈر تھا اس کا نام تھا جالوت ادھر مسلمانوں کا کمانڈر کا نام تھا طالوت ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت تو جنہوں نے پانی پیا تھا انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کے اپنے کمانڈر سے کہا جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں نہیں ہو سکتا بھئی ہمتیں پست آپ کو پتا ہے کسی فوج کی ہمت لڑائی سے پہلے پست ہو جائے وہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی فتح نہیں ہمارے حضرت نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اللہ کی رامل لڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے گناہ کرنا بہت خطرناک ہے گناہ کرنے سے ہمتیں کیا ہو جائیں گی پست گناہ کرنے سے پھر لڑائی کی موٹیویشن نہیں ملتی آپ کو پھر یا تو آپ کے پاس پاور اتنی ہو کہ آپ کو پتائیے تھوڑے سے لوگ ہیں اڑا دوں گا میں ان کو برابر برابر کبھی مقابلہ ہوگا نا اگر مسلمان گناہ کر رہے ہیں آپ کی فوج میں مجاہدین میں گناہ کرنے والے لوگ ہیں آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں گے یہی ہوا اس قوم کے ساتھ ان کی ہمتیں کیا ہو گئیں جنہوں نے پانی پیا تھا جنہوں نے نہیں پیا تھا ان کی ہمتیں پس نہیں ہوئیں وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں دیکھو بہت دفعہ ہسٹری اٹھا کے دیکھو ایسا ہوا ہے بہت تھوڑی اور کمزور جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتور جماعتوں کو اللہ کے حکم سے شکست دیئے جب ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں تو اللہ ہمیں رسوہ نہیں کرے گا اللہ ہمیں فتح دے گا تو قرآن کہتا ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی ہے یہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے یہ جو جنہوں نے پانی پیا تھا ان کی ہمتیں پس اور یہ پتلی گلی سے نکل گئے اب جو تھوڑے سے لوگ بچیں ان کی آزمائش ڈبل ہو گئی کی نہیں ہو گئی تو اور آزمائش ہے بھائی آپ کے اپنے لوگ بھاگ گئے ان کو تو اللہ نے کیا سزا دی ہوگی اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے قرآن میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو بہت بڑا عذاب ہے اس کے لئے قیامت کے دن اس پر اللہ کا غضب ہے اس پر اللہ کی لانت ہے کیونکہ وہ خود نہیں بھاگ رہا وہ دوسروں کا جذبہ بھی خراب کر رہے ہو اتنا بڑا جرم ہے میدان جنگ سے بھاگنا جو اکبر القبائر ہے نا اکبر القبائر ان اکبر القبائر میں علماء نے میدان جنگ سے بھاگنے کو لکھا ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو اکیلہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ڈٹنا ہے آپ نے وہاں پہ رہنا ہے تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے ان میں حضرت دعوت بھی تھے جن کو نبوت نہیں ملی تھی تو قرآن کہتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو یہ تھوڑے سے مجاہدین نے اللہ سے دعا مانگی کیا دعا مانگی؟ وہ دعا پڑھتے میں بڑا مزا آتا ہے اے اللہ ہم پہ سبر انڈیل دے عجیب الفاظ ہیں یہ نہیں کہ اے اللہ ہمیں سبر کی توفیق دے دے اے اللہ سبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا انڈیل نہ کسے کہتے ہیں عربی میں فراغت سے یہ لفظ نکلائے فراغت افراغ فراغت کسے کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے فارغ کر دینا بالٹی میں جب پانی ہوتا ہے نا تو جب آپ یوں کر کے انڈیلتے ہیں تو وہ پانی سے دو منٹ میں کیا ہو جاتی ہے؟ فارغ اس لئے انڈیلنے کے معنی میں افراغ کا لفظ آتا ہے افرغ انڈیل ایک ہوتا ہے پانی پائپ سے ڈالنا اس میں تھوڑا پانی آتا ہے ایک ہوتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرنا سب سے زیادہ پانی کا بات ہے جب آپ بالٹی لے کے کسی کے سر پہ انڈیل دیں گویا وہ سب مجاہدین دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ اتنی بڑی قوم سے ہماری لڑائی ہے تھوڑا بہت صبر نہیں چاہیے ہم بھاگ جائیں گے ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے ہم نہیں لڑ سکتے ہم اپنی طرف سے پوری حمد کریں گے لیکن تو نے ہمیں توفیق دینی ہے اور کیا توفیق دینی ہے آفریغ علینا صبران بالٹیاں صبر کی بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیلنا شروع کر دے یہ تو جن لوگوں نے جنگ کا منظر دیکھا ہے نا ان کو پتا ہے کہ دشمن طاقتور ہو تو میدان جنگ میں ٹکنا آسان کام نہیں ہوتا لاشیں لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے یاروں کی کسی کا ہارٹ ٹوٹ رہا ہے کسی کے چیتڑے اڑ رہے ہیں کسی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے کسی کے پاؤں وہاں پڑے ہوئے ہیں جب دھماکے ہوتے ہیں نا یا آسان کام تھوڑی ہو تو پہلے تو دو بدو تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی اتنی طاقتور قوم کے مقابلے میں جب آ کے کھڑے ہوئے تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہم تو لڑیں گے لیکن ہم اپنی طاقت پہ ہمیں اور اپنی حمد پہ ہمیں ناز نہیں ہے تو کیا کر اور ہمارے قدموں کو جمع دے زمین کے اوپر پیچھے نہ پلٹنے پائیں ہم کچھ بھی ہو جائے اور یہ لوگ جو تیرے منکر ہیں یہ تجھے نہیں مانتے ہیں ہم تو تجھے مانتے ہیں تو ان کے کفر کا بھی واسطہ دیا جا رہا ہے اپنے ایمان کا بھی واسطہ جی اے اللہ یہ تیرے ماننے والے نہیں ہیں یہ تیرے آرڈر پہ ہم سے نہیں لڑ رہے اور ہم ان سے جو لڑ رہے ہیں کس کے آرڈر پہ تیرے آرڈر پہ لڑ رہے ہیں تو آج ہم تجھے اس کا بھی واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور یہ تیرے نہیں ہیں قرآن کیا کہتا ہے فَحَزَمُوْهُمْ بِعِذْنِ اللَّهِ عربی میں فَاق علفظ آتا ہے فوراں جب کوئی کام ہوتا ہے نا فوراں انہوں نے ایسی ہمت دکھائی اوپر سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ان کے اوپر انڈے لو پھیکو اور ان کے قدموں کو میخوں سے زمین میں ٹھوک دو پیچھے نہ اکھڑنے پائیں یہ یہ تو تشبیحات ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے ایسی ہمت سے لڑے ہیں فَحَزَمُوْهُمْ بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اتنی طاقتور جماعت کو